یزکیہم ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بھی بناتے ہیں یہ دوسرا کام ہوا نا اور پھر تیسرا کام انہی کے ذمہ ہے کہ یہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اب یہ کتاب کوئی اور ہے وہی تو کتاب ہے جس کی آیتیں یہ سناتے تھے اور جس وقت سنا رہے تھے اس وقت سب اہل زبان تھے سب عربی دان خود عرب اس کے باوجود تلاوت کتاب کی کرتے ہیں اس کی آیتوں کا پرتے ہیں اور پھر تعلیم بھی دیتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اہل زبان جو عرب تھے وہ بھی بغیر تعلیم رسول کے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے تمہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں قرآن سمجھ گئے علم قرآن آسل ہو گیا ابھی دو دن کی بات ہے ایک صاحب نے تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ آپ عربی سے واقع ہیں ہم کہا جی نہیں عربی سے واقع نہیں ہے تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی ترجموں کی تفسیر ہوگی اسلام یہ بھی ایک رجحان بہت بواہ ہو گیا ہے کہ بس کوئی ما شاء اللہ پروفیسر ہے تو اب وہ تفسیر قرآن بھی لکھ سکتا ہے کوئی ما شاء اللہ مسئلن اور کچھ ہے تو وہ تفسیر قرآن بھی لکھ سکتا ہے تو جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس زبان سے بلکل واقف نہیں ہے اور پھر اس کی تفسیر کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہ جو اہل زبان تھے وہ بھی بغیر رسول کی تعلیم کے نہیں سمجھتے تھے اور کتاب کی تعلیم ہو گئی تب بھی کچھ رہ گیا جس کے لئے ڈوتھا کلاس حکمت کا قائم ہوا یہ حکمت وہ فلسفات ہو گئی ہے جس کے ارسلو وغیرہ باقف تھے یہ حکمت وہ ہے جو اسرارِ کتاب ہیں جو رموزِ کتاب ہیں اور اب یہ چار آخر درجے کیوں قرآن لئے گئے اس کے معنی ہیں کہ یہ تعلیم علموں کی صلاحیت کے لحاظ سے ہے ایک کلاس تو عام ہے اور وہ تلاوتِ کتاب کا ہے اس میں تو مومن و کافر کی بھی تفریق نہیں سب اللہ علیہ وسلم چورہوں پر کھوے ہو کے گئے قرآن کے آیات سناتے ہیں کعبے میں جا کے جتنے وہاں کے گرد و بیٹھ لوگ ہیں ان کو قرآن پھوکے سناتے ہیں تو اب اس میں تو دیکھا نہیں جاتا کون سن رہا ہے جو سنے اور اگر سنائیں تو حجت کیوں کر قائم ہو پھر کافر پر کفر کا الزام کیوں کر آئے پھر اسے سداِ کفر کس طرح ملے لہذا وہ درجہ تعلیمی تو عام ہے اب جب آپ نے قرآن پھوکے سنایا تو اس سے کچھ نے اثر لیا کچھ نے اثر نہ لیا جنہوں نے بالکل اثر نہ لیا وہ کافر کے کافر ہیں تو اب جب انہوں نے اسلام قبولی نہ کیا تو فرائض رسول ان کی نسبت ختم ہو گئے اس کے معنی یہ ہے کہ مدرسہ اہدایت رسول سے ان کا نام خارج کر دیا گیا لیکن اب جنہوں نے کے اثر قبول کیا یعنی مسلمان ہوئے اب وہ دوسرے کلاس میں داخل کیے گئے جو ہے تذکیہ نفوس کا کہ اب ان کے نفوس کی اصلاح کرو اب وہ سب عبادات کے احکام تذکیہ نفوس کے لیے ہیں اور اسی لئے نماز کا حکم دیا جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ مومنین پر نماز اِنَّ صَلَتَ كَانَتَ الْمُومِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا نماز مومنین پر ایک فرض ہے جو بہتبار اوقات مقضر ہے روزے کا حکم دیا جزا یا ایوہ اللزین آمنو کُتِبْ عَلَيْكُمُ السَّيَام اے صاحبانِ ایمان تم پر روزہ فرض ہے اب حرد دے گا فکارہ جا رہا ہے جو اس کلاس کو پاس کر چکے ہیں اور وہ وہ ہیں جو یا ایوہ اللزین آمنو کم سے کم بقلے میں خود داخل ہیں اب ان کے لئے یہ فرضہ ہو گیا ان کو احکام دیجئے ان کے نفوس کے تذکیئے کہ جو سامانہ ذرائع ہیں وہ انہیں بتائیے اور سکھائیے تو فریضہِ رسالت ان کے لئے آگے بھوا یو ذکیئے ہیں کہ یہ ان کو تذکیئے نفوس بھی کریں ان کے نفوس کی اصلاح بھی کریں اب جب پہلے کلاس میں ہر ایک نے دیکھ لیا کہ ہر ایک نے اثر قبول نہیں کر لیا ارے اگر ہدایت پیغمبر میں ایسی قیمگاوی تاثیر ہوتی کہ جبری تحفہ تبدیل حیرت کر دے ماہیت وجل دے تو فوراں سب مومن کو نہ ہو جاتے معلومہ کہ جب سے جیسے ہدایتِ الٰہی میں جبرکار فرما نہیں ہے ورنہ کافر کا وجود نہ ہوتا ویسے ہدایتِ پیغمبر میں وہ قیمیاوی اثر نہیں دیا گیا ہے کہ ایک دم سننے والا بدل جائے جب ہی تو سننے کے بعد بھی کچھ ہی مسلمان ہوئے کچھ نہیں ہوئے تو جب پہلے فائز میں پہلے درجہ تعلیمی میں پہلے کلاس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ نے اثر قبول کیا کچھ نے نہیں قبول کیا تو دوسرے میں یہ تصور کہاں صحیح ہوگا کہ اب جب مسلمان ہو گئے تو پھر سب برابر کے ہو گئے بلکہ اب اس کلاس میں بھی کچھ پر پورا اثر ہوگا کچھ پر ناقص اثر ہوگا کچھ پر بالکل نہ ہوگا قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے خطبے میں شریک ہوتے ہیں نماز کے بعد حضرت کی تقریر سنتے ہیں اگر بحمد اللہ مسلمان نہ ہوتے تو نمازِ جماعتی میں کیوں شریک ہوتے اگر مسلمان نہ ہوتے تو پھر خطبہ رسول کا کیوں سنتے مگر جو ہی وہاں سے اٹھتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کوئی روایت تو ہی بہرن کر رہا ہوں کہ فوراں آپس میں کہتے ہیں یہ ابھی کیا کہا تھا قرآن کی لفظیں یہ ہیں ماذا قال آنفن ارے یہ ابھی کیا کہا تھا ارے بھئی خود سن رہے تھے دوسرے سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ ابھی کیا کہا تھا معلوم ہوتا ہے اچاٹ ذہن کا طالب علم ہے کہ قلاس میں بیٹھتا ہے مگر ذہن کہیں اور ہوتا ہے بیان کر رہا ہے اس محضت گروہ کا جو کہ پیغمبر کے آس پاس ہے وہ سن رہا ہے حضرت کا خضوہ کہ اسی وقت پوچھ رہے ہیں ابھی کیا کہا تھا یعنی ابھی سنا تھا ابھی بھول گئے کہ کیا کہا تھا سمجھے ہی نہیں کہ کیا کہا تھا تو اب بچائیے ان پر اثر ہوگا تو اب جب اثر نہ ہوا تو فریضہ رسول ان کی نسبت ختم ہو گیا اب وہ تیسرے قلاس میں جو علم الكتاب کا ہے اس میں داخل نہیں کیا جائیں گے اب یہ لفظیں یاد کر لیں مگر معنی ہے کتاب وہ ان تک نہیں پہنچ رکھتے علم الكتاب کے قلاس میں یہ داخل نہیں کیا گئے اس لیے کہ اس کے پہلے ہی قلاس میں فیل ہو گئے اب وہ لوگ جن کو تعلیم کتاب دی اور انہوں نے علم الكتاب سے فیض حاصل کر لیا اب وہ اس لائق ہوں گے چنے ہوئے چند اشخاص کہ انہیں رموز کتاب بتائے جائیں انہیں اسرار کتاب بتائے جائیں وہ چوتھا درجہ ہے حکمت جسے قرآن نے کہا ہے مہیو تل حکمتا وقد اوتی خیرن کسیرا جسے حکمت عطا ہو گئی اس کو بہت بہت خیر مل دے اب مجھے ایک اور مکتب خیال یاد آگیا ہے وہ مکتب خیال ہے جو کہتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیت